بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکیوٹی کس طرح سے پروائیٹ کی جائے گی اور کیا سرکر ہوگا کہاں سے روٹیٹ ہوں گی سیکیوٹی اور کہاں کہاں تک یہ سیکیوٹی جو ہے وہ جا رہی ہے کون کون اس میں ملوث ہے اور کہاں کہاں کیامراز لگے ہیں اور کون کون اس کی مونیٹرنگ کر رہا ہے آج کے پروگرام ڈاپ سوری میں ہم یہ تمام پوائنٹ اٹھائیں گے اور دکھائیں گے کہ آج جو سب سے بڑا جلوس نکلا ہے اور جو ایکٹیوٹی رہی ہے شہر میں اس کی سیکیوٹی کو اہم سیکیوٹی کو مم منانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور آہاں مہدداروں سے بھی انٹرویو لیں گے اس وقت ہم کربلا گاوے شاہ میں موجود ہیں اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اور وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کے اظہار کے لیے یہاں پر جوگ در جوگ آ رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد یہاں پر لوگوں کی موجود ہیں آئی ایر پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور سیکیوٹی کے حوالے سے جاننے کی ہم کوشش کرتے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں زائدین یہاں پر موجود ہیں اپنا اظہار محبت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور ان کی سیکیوٹی ایک بھاری ذمہ داری ہے جو کہ ادا کی جا رہی ہے سیکیوٹی اداروں کی جانب سے اگر میں آپ کو دکھاؤں کہ سیکیوٹی یہاں پر کیونکہ یہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں ان کو چیکنگ کر کے اندر بھیجا گیا ہے وارک تھرو گیٹس کے ذریعے اور مینول چیکنگ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کیا جا رہا ہے وارک تھرو گیٹس کے علاوہ اور جتنے بھی یہاں پر سیکیوٹی اہلکار ہیں وہ بوڈی چیکنگ کے اوپر زیادہ ڈپینڈ کر رہے ہیں اگر میں اپنی کیامرامین سرکویس کروں تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شاپ شوٹرز بھی ہیں سنائپرز بھی ہیں جو کہ اپنے پوزیشنز لیے ہوئے ہیں گھروں کی چھتوں کے اوپر دکانوں کی چھتوں کے اوپر دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک گھر کے اوپر سنائپرز موجود ہیں اور شاپ شوٹرز موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوزیشنز لیے ہیں اور اوپر ویلڈنگز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ یہاں پر سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ معمور ہے یہاں پر لوگوں سے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ یہاں پر جب آتے ہیں اپنے آپ کو محسوس اور محفوظ کتنا محسوس کرتے ہیں یہ ان سے جاننے کے ہم کوشش کرتے ہیں اچھا آپ سے آپ سے میں بات کرنے چاہوں گی جلوس نکلتا ہے ازادار آتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے لیکن اس کے برقس آپ کی سیکیورٹی بہت ضروری ہے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں یہاں پر بلکل محفوظ ہے کیونکہ انتظامیاں بہت سے انتظام کیا ہوئے ہیں کنٹینر لگائے میں ہیں راستے میں چکنگ ہو رہی ہے اور سینیس کاؤڈرال ہے وہ بھی چک آ رہے ہیں پولس والے چکنگ کر کے لیڈیز اور مردوں کا اندر آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کوئی لوپول ہو کوئی اسٹی کیوٹی میں نے کوئی نہیں دیکھا بہت اچھا انتظامات ہو گئے ہیں مطمئن ہے آپ کے ساتھ کتنے بچے بھی آئے ہیں ہاں میرے ساتھ میری فیملی آئی گئے خواتین بھی ہیں خواتین بھی ہیں سب محفوظ ہیں سب محفوظ بیٹھے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہوں گی سر کیسے ہیں میں یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے جو بھی مذہبی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو یہاں پر فلسل کرنے کے لیے آتے ہیں محفوظ کرتے ہیں اپنے آپ کو محسوس جی بیٹا ہم محفوظ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ جتنی سکورٹی گورنمنٹ نے اس وقت لگائی ہوئی ہے اور اس حساب کے مطابق کہ جب اسلام تو یہ درس دیتا ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیزیں عام ہیں کہ اگر آپ مسجد کے لیے تو نماز کے لیے تو وہ قربان ہوئے ہیں اب اسی عبادت کے لیے یہ لوگ لڑ رہے ہیں تو یہ انتہائی بری بات ہے ان کو آپس میں نہیں لڑنا چاہیے ان کو آپس میں اسیسی سکورٹی کو کسی اور گورنمنٹ کے اور کاموں میں لگانا چاہیے اور کسی اور ایکٹیوٹیز میں جو ہے وہ ان کو لگانا چاہیے مجھے بتائیے کہ یہاں پر اگر کوئی بھی کسی کو میڈیکل ایٹ چاہیے تو پورے انتظامات ہیں تمام جو فرس ایٹ کے لیے ہیدری وہ ہے ایمولکس ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ادارے بھی ریسکیو بھی اس کے علاوہ اور بہت سے پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جنہوں نے انتظام ساتھ کیا ہوئے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رضاکار کتنی تعداد میں موجود ہیں سب سے پہلے ایدھی ایمولنس سرویس ہر جگہ موجود رہتی ہے کہیں بھی کوئی بھی سانیا ہو یا پھر اس قسم کا بڑا حجوم ہو بڑا جلسہ ہو یا جلوس ہو کوئی بھی پرسیشن ہو اس کے لیے ایدھی ایمولنس سرویس ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ رضاکار یہاں پہ وولنچئرز آپ دیکھ سکتے ہیں فرس ایٹ کے لیے یہاں پر ایک سٹال لگایا گیا ہے اور اگر کسی کو فرس ایٹ چاہیے تو یہ تمام لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے اور یہاں پر فرس ایٹ کے لیے سامان بینڈیجز وغیرہ اس کے علاوہ ڈرپس بھی ہیں ٹنچر بھی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نوجوان ہیں انہوں نے یہ سٹال لگایا ہے اگر آپ سے بات کرنا چاہوں یہ وولنچئر ورک ہے جی جی بالکل ہمارا تنظیم لبائے گیا امام کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم ہر سال یہاں پہ لگاتے ہیں اور جتنے بھی ازادار ہیں امام حسین ہے ان کو فرس ایٹ کرتے ہیں اور جینا ساتھ میں سبیل بھی ہم لوگ لگاتے ہیں تاکہ مولا کے جتنے بھی ازادار ہیں وہ سے استفادہ ہے سالہ اس کے علاوہ بہت اچھی ہے کافی دفعہ جینا وہ آئے ہیں چیکنگ کی ہے اور سنائپرز وغیرہ بھی ہیں اور بہت زیادہ جینار سکینرز بھی کیا اور جینار سکینرز بھی کیا اور سیکیورٹی سے ہم کافی بہتر اور خوش بھی ہیں اور اس کے علاوہ مطمئن ہیں تمام لوگ یہاں پہ سیکیور فیل کر رہے ہیں انتظامیہ جینار بلکل کوپریٹ کر رہی ہے ہمارے ساتھ اور اس سے جانا ہمارا کام بہت آسانی سے جانا ہوگا چاہا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے کی جانب چلتے ہیں اور آگے جو تیبی امداد کے لیے ہسپیٹلز مینی ہسپیٹلز اور جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کی مرم بٹی کی جائے یہاں پہ انہیں لے کے آیا جا رہا ہے اور ان کی مرم بٹی جائے وہ کی جا رہی ہے ایدھی کے پاس چلتے ہیں ایدھی ہلکاروں کے پاس وہ کس طرح سے ایک وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جا رہا ہے بینڈج کی جا رہی ہے ایدھی ہلکار یہاں ہم آج ساتھ موجود ہیں عدر رحمان صاحب ہیں اسلام علیکم سر آپ سے بات کرنے کے ہم کوشش کریں گے کتنے لوگوں کو صبح سے آپ نے ریسکیو کیا ہے جن کو فرسٹ ریٹ کی ضرورت تھی پہلے ہم کوتوالی چونگ میں کھڑے تھے تقریباً وہاں سے دو سو کر کے آئے ہیں اور پچیس پیشن شفٹ کیے وہاں سے اس کے بعد رنگ میل چونگ میں آئے ہیں وہاں تو تداد گنتی میں کانٹنگ میں نہیں ہے بہت زیادہ تھے کانٹنگ نہیں ہو سکتی ان کی بہت زیادہ تھی وہاں سے بھی تقریباً چاریس سے پچاس پیشن شفٹ کیے ہیں تو اب تک یہاں پہ تقریباً تقریباً ہم نے تیس پیشن شفٹ کر چکی ہیں آپ کے کتنے لوگ ہیں جو خدمت کرنے کے لیے ہاں موجود ہیں ہم جو فرسٹ ٹیبی امداد کے دینے والے ہیں تو وہ تقریباً پہنتیس ہیں اور ویڈ ڈرائیوڈ ڈال کے تقریباً یہ ستر کی تعداد بن جاتی ہیں اور امبولنس کتنی ہیں آپ کے پاس امبولنس اس وقت چالیس ہیں اور ابتدائی تبی امداد کے لیے جو سامان ہے وہ کیا درکار ہے آپ کے پاس پیوڈین ہے سکرٹرین پورڈر ہے نورمل سلائنس ہے فرسٹ ٹیبی امداد مکمل سامان ہے ہمارے پاس سٹیچیز وغیرہ کیا اگر ضرورت ہو سٹیچیز وغیرہ ابل تو یہ شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ فرسٹ ان کا اڈوانس کیر کا مسئلہ ہوتا ہے بہتر جانتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی سیریوس ہو تو ہسپتال امبولنس پر منتقل کر دیتے ہیں یہ آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں یہ شفٹنگ کے لیے ہے یہ جو میڈیسن کے لیے فرسٹ ٹیبی امداد کے لیے کھڑی ہیں یہ آپ کے سامنے سمان ان میں پڑا ہے یہ فرسٹ ٹیبی امداد کے لیے کھڑی ہیں یہ بجے بتائیے کہ آپ کی سکیورٹی سب کی سکیورٹی کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سب کی سکیورٹی چاہیے درکار ہونی چاہیے تو مطمئن ہے سکیورٹی سے جیسی سکیورٹی سے مطمئن ہے سکیورٹی ٹھیک ہے والدھر گیڑ لگے ہوئے ہیں ہر طرح سے سکیورٹی مکمل ہے پولیس آف سران باری تعداد میں کھڑے ہیں صبح سے آپ نے دیکھا کوئی ایسا واقعہ گڑھ بڑھ ہوئی ہو نہیں جی انشاءال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس محرم نارام میں کوئی ایسا کسی پورے ملک میں کوئی ایسا انسیڈا نہیں آیا جس کے کسی کو خبر ہو بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور بھی ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ازاداروں کو فرسٹی کس طرح سے دی جارہی ہے اور کون کون سے وولنچئرز ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور فرسٹیٹ دینے کے عظم سے اسلام علیکم آپ کا بھی یہاں پر سٹال ہے جی جی ہمارا بھی یہاں پر سٹال ہے ہم یہاں پر سٹال لگاتے ہیں وہاں پر ہمارے پاس بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے پاس جو سٹیچیز کے لیے لاکھوں روپے کا سمان جو ہے نا ہمارے ادارے کی طرف سے آپ یہی سٹیچز لگا رہے ہیں یہاں پر ہمارا سٹال ہے جہاں پر ہم سٹیچنگ کر رہے ہیں مریضوں کی پٹیاں کر رہے ہیں صبح سے لے کر کل رات سے لے کر ہم اپنے ادارے میں کیمپ لگایا تھا ابھی تک کتنے لوگوں کے ابتدائی تبیہ امداد دے چکے ہم نے تقریباً چار پانچ سو مریض جو ہے نا رات رات میں موچی گیٹ میں محلہ شیعہ میں علیمران شفاہنا ہے وہاں پر ہم نے ہمارے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں لیڈی سٹاپ بھی موجود ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی پیشنٹ کی زیادہ تبیہ تھراب ہو جے اس کے لیے ہمارے پاس گاڑی ایمبلنس کا بھی انتظام ہے کہ ہم مریض کو ہسپیٹل میں شفٹ کر سکیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر جو سیکیورٹی کی چیک پوسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کنٹینر لگے ہیں خاردار تارے اس کے پیچھے لگی ہیں یہاں سے کسی کو بھی اندر آنے کی ممانت ہے یہاں سے کوئی بھی آگے نہیں آسکتا اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پولیس کے جو گیجٹس ہیں یہاں پر رکھے ہیں ان کے پاس فول پروف سیکیورٹی ہے بلوٹ پروف جیکٹس اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سنائپرز شاپ شوٹرز اور پولیس کی یہاں پر بھاری نفی تائنات ہے اور ازاداروں کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہے اور ابھی مزید بھی بڑھ جائے گی جب یہاں سے جو مرکزی جلوس ہے نسار حویلی کا یہاں کا روح کرے گا ہمارے نمائند ہیں مجایش شیخ صاحب جو کہ سینئر ریپورٹر نے ہمیں جوائن کر چکے ہیں مجایش شیخ صاحب پروگرام میں آگو شامدید کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سیکیورٹی اور کتنی ملٹیپل لیئرز ہیں یہاں پر آج کی سٹریٹیجی اور محرم الحرام کی جو سٹریٹیجی ہے اس کو آپ نے کیسا دیکھا دیکھیں مدیہ جو لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے تو انتہائی سخت انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں جس طرح سے آپ نے سیکیورٹی لیئرز دکھائے ہیں کسی بھی شخص کو جو مرکزی جلوس ہے جس کا نصار حویلی سے رات برامت ہونے کے بعد جو ہے وہ کربلا گامہ شاہ میں اختدام بزیر ہونا ہے وہاں پر کسی نے بھی اگر جلوس میں شامل ہونا ہے تو انہیں چار جگہوں پہ مکمل طور پر چیک کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے داخل ہونے کی اور کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں اور لاہور کا یہ بہت بڑا جلوس ہے جہاں پر لاہور بھر سے نہیں بلکہ پورے پنجاب سے لوگ اس جلوس میں شرکت کرنے آتے ہیں ہزار داروں کی بڑی تعداد آتی ہے تو اس طرح سے سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ فول پروف تو کیے جاتے ہیں لیکن یقیناً لوس بول جو ہیں وہ ہر جگہ پر ہوتے ہیں مجھے اس جگہ کی حساسیت کے بارے میں بتائے گا ایک طرف کربلا گامشاہ ہے پیشے ہم دیکھتے ہیں ڈاتا صاحب ہے اور وہاں پہ بھی آج جو ایکٹیوٹیز تھی وہاں پہ بھی بہت سیکیورٹی چاہیئے تھی حساسیت کتنی ہے اس پرٹیکولر جگہ کی دیکھیں مدیہ جو حساسیت ہے جس جگہ پر ہم موجود ہیں کربلا گامشاہ کے بلکل سامنے یہاں پر ایک دو تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تو یہ بہت حساس ایریا ہے اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ داتا دربار کا بھی غسل ہے اُرس کا موقع ہے تو وہاں پر ایک مکمل طور پر اسے الگ کیا جاتا ہے علاقے کو کیونکہ وہاں پر بھی آنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن انہیں راستہ دوسرے انٹ سے دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر کربلا گامشاہ پر جب اختتام پذیر ہونا ہوتا ہے جلوس نے تو لوگ ازادار جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں ماتم ہوتا ہے اور زنجیر زنی بھی یہاں پر کی جاتی ہے اور بہت زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اس علاقے کو تو بہت زیادہ حساس ہم کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ افسوسناک واقعات ماضی میں بھی اس طرح کے یہاں پر ہو چکے ہیں اور یہاں پر راستے بہت زیادہ ہیں لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی جانب سے کیمراز لگائے گئے ہیں سیف سٹی کے کیمراز لگائے گئے ہیں اور جو میڈیا کی لائیو کوریج وہ بھی چل رہی ہے اور بیشتے چینلز پر ہم دیکھنے کے لمحہ بل ہم اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اچھا مزاہد صاحب جو آپ نے کیمراز کی بات کی ایک تو سیف سٹی کے کیمراز ہو گئے جس کا قربال نائز میں ہیڈ آفیس ہے وہاں پر جو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کی ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کیا کھا رہا ہے وہ کیا کہاں جا رہا ہے کیسے چل رہا ہے اتنی ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تو ہم لوگ نے اپنا ایکسپیڈینس بھی کیا ہے وہاں جا کے ہمیں پتا ہے کہ کتنی ڈیٹیلز میں آپ کی منیچرنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ کون کون سی کیامراز ہیں اور کہاں کہاں ان کی منیچرنگ ہو رہی ہے آدھے کے مدیہ جو زلی انتظامیہ ہے ایک کنٹرول روم ان کی جانب سے بنایا گیا ہے اس کے علاوہ سیف سٹی کے کیامراز تو مستقل طور پر یہاں پر لگے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے بھی آپ جو دیکھ سکتے ہیں کہ سیف سٹی کے کیامراز اور بہت ہائی ریزولیشن کے کیامراز جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں اور ایک ایک شخص کی جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایک شخص کی جو مومنٹ ہے وہ بھی بلکل دیکھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ آرزی طور پر سی سی ٹی وی کیامراز جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور یہاں ہی پر جو ہے ایس پی سٹی کا آفیس موجود ہے کربلا گامشاہ کے بلکل ساتھ ہی ایس پی سٹی کا آفیس موجود ہے جہاں پر اس کو باقاعدہ طور پر مونیٹر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک مونیٹرنگ نوم آئی جی آفیس میں بھی بنایا گیا جو پنجاب بھر کے اضلاع جو ہیں وہاں پر مونیٹر کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ زلی انتظامیہ جو ہے وہ بھی جو ڈی سی آفیس ہے کمیشنر آفیس ہے وہاں پر مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اور تمام لوگوں کو پل پل کی جو خبر ہے پل پل کی جو مومنٹ ہے لوگوں کی ازاداروں کی اور اس میں شامل ہنے والے لوگوں کی وہ وہاں پر بالکل دیکھی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ کو ہم بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے یہاں پر مونیٹرنگ کی جا رہی ہے اب یہاں پر مجھے ایک بریک بھی لینی ہے لیکن آپ کو میں سیول ڈیفنس کے لوگ دکھا دوں یہ سیول ڈیفنس کی خواتین ہیں جو کہ یہاں پر ڈیوٹی پر معمور ہیں اس کے علاوہ رزاکار بھی ہیں وہ بھی یہاں پر ڈیوٹی پر معمور ہیں یہ سیول ڈیفنس کی کیمراز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا روح جو ہے وہ انٹرنس پوائنٹ پر ہے اور کلوز مومنٹس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے بڑی بڑی سکرینز پر مونیٹر کیا جا رہا ہے یہاں پر پرگرام میں مجھے اجازت دیجئے ایک چھوٹی سی بھی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم ایس پی سی ٹی کے آفیس بھی چلیں گے ڈی آئی جی آپریشنز سے بھی بات کریں گے اور اس کے لئے آپ کو دکھائیں گے کہ کہاں کہاں جو ہے مونیٹرنگ کی جا رہی ہے ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا